اسلام علیکم مائی بائٹی فیملی کیسے ہیں آپ لوگ ہمیں لے سب خیفریت سے ہوں گے تو میں آئی تھی دراصل پاسپورٹ آفس اپنا پاسپورٹ بنوانے کے لئے تو وہاں تو مجھے ویڈیو یاد نہیں رہی بنانی کافی دیر میں وہاں ویٹ کیا پاسپورٹ کے لئے آپ لائے جب کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ کیا کیا ہوتا ہے پھر میں آگئی تھی دلشن مارکیٹ یہاں سے مجھے تھوڑا سنا کا چھوٹا سا ایک کام تھا مجھے دائی بلے نظر آگئے میں نے تھوڑا سے دائی بلے لئے اور مجھے کیا کہتے ہیں شکرکندی بہت پسند ہے سب کو پسند ہے آج کل موسم میں ہے شکرکندی اور بڑی اپیل کرتی ہے دائی بلے تو میں نے نہیں کھانے دیئے تو میں نے گھر کے لئے لے لئے تھے اپنے لئے تو میں نے شکرکندی لئے تھی میں دراصل آئی تھی اپنے اصل تو بات کی طرف آتے میں گئی تھی پاسپورٹ آفس تو یہ مدنی چوک کے پاس ہے جو مفتان میں رہتے ہوں میں تو پتا ہے پاسپورٹ آفس ہے تو وہاں میں نے پاسپورٹ بننے کے لئے دیا اب میں دوبارہ جب پاسپورٹ لینے جاؤں گی نا تو پھر میں مکمل ویڈیو بنا کے لے کیا ہوں گی میں آپ کو دکھاؤں گی اور میرا ارادہ ہے حج زیارات کا آپ لوگ دعا کریں اللہ آپ لوگوں کی جن جن کے دلوں میں خواہش ہے کہ وہ مدینہ منورہ جائے حج زیارات پر جائے تو اللہ ان کی قبول کرے اور ہمیں بھی وہاں پہ بلائیں اور ہم بھی وہاں جا کے ان گلیوں میں اب ہوا میں ہم بھی سانس لیں تو یہ پھر جب گلشن مارکیٹ آیا تو چھوٹے مونٹے کام تھے میں نے کہا چلو کر لیتے ہیں اور یہاں سے سامنے سے ہی کاسمیٹک کی شاپ تھی یہاں سے میں نے اپنے نیا نا طبت کول کریم دی تھی بہت ہی اچھی ہے بہرحال وہ جب میں آگئے دکھاؤں گے پھر میں آپ کو اس کے فائدے بتاؤں گی تو میں کافی تھک گئی تھی تو یہ مدنی پارک ہے تو یہاں میں آئی نا تو بڑا مجھے سکون لگ رہا تھا ایسی لوگ بچارے جو بھی تھے اپنی خوشی سے آئے ہوئے تھے یا مجبوری سے آئے تھے مجھے نہیں پتا بہرحال کوئی پلاٹ میں لیٹا ہوا ہے اور کوئی بینچ کے اوپر لیٹا ہوا ہے تو سب اپنی اپنی مستی میں مست بیٹھے تھے تو میں بھی ایک بینچ تھا اس کے پر تھوڑا بہت سایا تھا میں وہاں بیٹھ گئے اور جو شکر کر دی لے کہ آئی تھی میں نے کہا چلو یہیں تھوڑا بیٹھ کے ٹیسٹ کر لیتے ہیں گھر بھی لے جائیں گے مگر یہاں بھی میں ٹیسٹ کر لوں کہ کتنی مزے کی ہے اور یہ دیکھیں یہ پارک میں جھولے بھی بنے ہوئے ہیں بچے بڑے تقریباً شام کو بہت زیادہ رش ہوتا یہ تقریباً جب میں آئی تھی دس بجے میں پاسپورٹ آفیس کے لیے نکلی تھی تو یہ تقریباً گیارہ بارہ بجے کا ٹائم ہوگا ہاں بارہ ہاں بارہ ساڑے بارہ یا میکسیمام ایک بجے کا ٹائم تھا تو یہ دیکھیں سب لوگ آئے ہوئے تھے کوئی باتیں کر رہے تھے کوئی لیٹے ہوئے تھے کوئی کچھ کر رہے تھے کوئی کچھ کر رہے تھے سب اپنی اپنی مستی میں مست تھے اور میں کافی دیر یہاں پہ بیٹھی تھوڑی سی شکرکندی ٹیسٹ کی اور پھر میں اپنے گھر آگئی یہ پارک تقریباً یہاں پہ شام کو پانچ چھے بجے سات بجے بہت رش ہوتا ہے یہ نیو ملتان میں ہے پارک اور جو ادھر گرد والے لوگ ہیں وہ بھی آتے ہیں جو دور سے ہیں وہ بھی آتے ہیں یہاں بیٹھتے ہیں ٹائم سپینٹ کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں بڑا اچھا لگتا ہے ریلیکس فیل ہوتا ہے مائن بڑا ریلیکس ہو جاتا ہے یہ میں نے پانچ لی تھی یہ تو ایپورٹڈ ہے میں جو پاکستانی پانچ ہے وہ لینے گئی تھی تو اس سے ہاتھ بڑے نرم بائٹ ہو جاتے ہیں تو میں نے کہا چلو یہی لے جاتے ہیں دیکھتے ہیں اس کو بھی اگر یہ صحیح رہا تو یہی لے لیں گے ورنہ پانچ والوں نے اپنی ایک اور بھی نکال لی ہے وہ مجھے ویڈیو اس وقت بنانی یاد نہیں رہی تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں اس کا کیا ریز رہ نکلتا مگر اس وقت بہت اچھا لگ رہا تھا ہاغ نرم ملائم ہو گئے تھے میں نے اپنے ناخنوں کو بھی اچھی طرح مسجرائز کر لیا تھا ان کے اردیت بھی خوشکی ہو جاتے ہیں اور ساتھ ہی ہمارے بلہ ہمارے میرے پاس لیٹا ہوا تھا جینہ ہم نے اس کا نام رکھا اور یہ فرش کے پر ایسے پڑھا تھا جیسے کوئی چیز نہیں پچک سی جاتی فرش کے ساتھ مسجرائز پڑھا تھا اسے کوئی پتہ نہیں تھا اسے بڑی آوازیں دی پر اس نے دیکھنے ہی گوارہ نہیں کیا اس نے دیکھنے ہی گوارہ نہیں کیا ویسے اپنی مسجرائز میں مسجرائز پڑھا اور دوسرا نا میں آپ کو بتاتی ہوں کہ بھی گلے میں خارش ہو جاتی ہے خانسی ہے آپ کی خانسی نہیں ختم ہو رہی تو آپ کیا کہتے ہیں یہ والا کیوہ بناتے ہیں اس سے بہت زیادہ فائد ہے میرا گلہ بہت زیادہ بند ہوا تھا میں کیا کہتے ہیں آواز بھی میری نہیں نکل رہی تھی اور جب میں فون پر کسی سے بات کرتی تو وہ لگتے تھے کہ آپ ہمیں ڈراتے ہو آپ نہ بولا کریں آپ میسج لکھ دیا کریں اس پر ہمارے جواب دے دیا کریں بولا نہ کریں آپ کے آواز بہت زیادہ خراب ہے اور یہ مجھے کسی نے بتایا تھا کہہ بہت پہلے تو میں نے یقین نہیں کیا کہ آپ کے اچھا اگر بغلم ہے چیسٹ کے اوپر تو وہ بھی ریمو ہو جائے گی آپ کے آواز بھی ٹھیک ہو جائے گی سارے جو بھی انٹرنل آپ کے ہیں نہ کوئی ایشو وہ سارے ختم ہو جائیں گے آپ یہ کیوا پی جائیں تو پھر میں نے بنا لیا کیوا اگر آپ لوگ اس کا طریقہ پوچھیں گے تو میں آپ کو اس کا طریقہ بتا دوں گی اس کے بہت زیادہ بینیفٹ ہے آرام سے آپ لوگ اسے یوز کر سکتے ہیں تو یہ بیچ 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 میں آواز آ رہے ہوگی اس کو تھوڑا اگنور کیجئے گا یہ ہمارے پروس میں وہ ان کی ویرنگ وغیرہ کا کام ہو رہا تو وہ آواز وغیرہ آتی ہے تو بڑا عجیب سا لگتا ہے تو ایسے لگتا ہے جیسے سکوڑ چن رہا اور یہ میرا کپ تیار ہو گیا تھوڑا سا بچ گیا تھا تو میں نے لب لب کپ کو بھر لیا تاں کے کپ زائین اور جب میں نے شہر کسا چمل ڈالا تو وہ تھوڑا سا گر گیا تو اس کے بہت زیادہ بینیفٹ ہے آپ اسے دو کپ آپ نے پانی لینا اور انگیریڈریس وہ پوچھیں گے مجھ سے انگیریڈریس تو میں وہ آپ کو بتا دوں گی آپ لوگ بھی یوز کر سکتے ہیں میری ویڈیو یہیں تک تھی دعاوں میں یاد رکھیے گا بائی بائی اللہ حافظ اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیار رکھنا